اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہم دو ہمارے چار ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آ گیا ہے دمزان کا کیلنڈر تو کل سے جو ہے وہ دبائی میں پہلا روزہ ہے تو آج جو ہے میں لاز لاز پرپریشن کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا میں حریرہ بنانے کے لیے ڈرائی فروٹس بھیگانے جا رہی ہوں جسے توری بھی کہتے ہیں تو بس یہ ڈرائی فروٹس کو جو ہے نا میں پیس کے ایک ہفتے بھر کا جو ہے وہ فریج میں رکھ دیتی ہوں تو بس میرے ہزبین پیتے ہیں اور اس کے علاوہ نہ میں پیتی ہوں نہ بچے پیتے ہیں تو یہ جو حریرہ نا یا پیس کے جو ہے اے ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے نا تو کاش کے تو بہت اچھے سے آسانی سے ایک ہفتہ چل جاتا ہے تو صبح میں سہری کے وقت آپ کو صرف دودھ میں جو ہے اس کو پکانا رہتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں گجیے کے لیے کیمہ بنا رہی ہوں تو جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ گجیہ جو ہے کتنی most demanding item ہے ہمارے گھر میں تو یہ کیمہ بھی نا یہ آپ رات میں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ کیمہ بھی ایک ہفتہ بھر آرام سے چل سکتا ہے تو دس بارہ گجیہ جو ہے میں سہری میں صبح ڈال دیتی ہوں سارے لوگ گھر میں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ریڈی ہو گیا ہے میرا کیمہ بھی اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنی میٹ کو کام پہ لگایا ہے کلیننگ کے لیے تو ایک چیز میں آپ سے بولنا چاہتی ہوں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ گھر کی پوری صفائی سپیشلی کچن کی کر دیں رمضان میں یا عید کے پہلے جو ہے کرنے کی ضرورت نہ پڑے تھوڑا سا اگر پہلے سے سوچ کے اورگنائز طریقے سے چلیں گے نا تو کام جو ہے وہ رمضان میں واقعی میں بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے میں پہلے ہی صفائی کروا لیتی ہوں اور میری جو صفائی ہے نا یہ عید تک چلتی ہے عید تک مجھے گھر میں کوئی صفائی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس وہی نارمل کا جو جھاڑو پوچھا روٹین کا ہوتا ہے ڈسٹنگ بس وہی اور ڈیپ کلیننگ یہ میں رمضان سے پہلے ہی کروا لیتی ہوں اور جو ہے نا بہت سارے ویورز میرے بول رہے تھے کہ جو ہے آپ اپنی فریج دکھائیے فریزر دکھائیے کہ آپ نے کیسے سیٹ کیا ہے اور کیا کیا رکھا ہے اپنے فریزر میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہے تو پھر آج جو ہے میں سوچ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے میں فریزر اپنا سیٹ ہی کر رہی تھی تو آپ لوگ کو ساتھی ساتھ دکھاتی جاؤں تو یہاں دیکھیں ڈرائی فروٹس جو ہے نا وہ میں نے کٹ کے رکھی ہوں شرخورمے میں ڈالنے کیلئے یا پھر کوئی بھی کوئی کی پوری میں نے ریسنٹلی بنائی تھی اس میں ڈالنے کیلئے کٹا ہوا رہتا ہے تو آسانی رہتی اور یہ جو ہے یہ کریلا ہے یہ بھی کٹا ہوا جو ہے میں فریج میں سبزیاں رکھی رہتی ہوں اور یہ جو ہے بینز ہے اس سے میں جو ہے نا رمضان میں سوپ بناتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے کچھا پپیتا ہے تو یہ گوشت گلانے کے کام آتا ہے تو یہ بھی میں فریزر میں رکھی رہتی ہوں اور یہ گولا کباب ہے اس کے اوپر نا برف جم گئی ہے تھنڈک فریج کی نا بہت زیادہ ہے اور یہ ساموسے کی پٹی ہے اور یہ سویٹس کی پٹی ہے جس سے ابھی جو ہے میں نے کیمے کا ساموسہ بنایا تھا تو ایک بج گئی تھی تو میں اس کو کلپ لگا کے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دی ہوں اور یہاں دیکھیں یہ جو ہے نا چکن پف جو ہم لوگ بناتے ہیں پف کی پٹی ہے یہ تو یہ میں بہت سارا آفر میں نا اٹھا لیتی ہوں کیونکہ نا ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ شوق سے جو ہے پف کھایا جاتا ہے تو یہ جو ہے آفر میں لگا تھا تو میں نے چار پانچ جو ہے پاکٹ اٹھا لیے اور یہ بھی جو ہے ایک طرح کی پف کی پٹی ہے تو یہاں دوبائی میں نا کئی طرح طرح کی پف کی پٹی بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ ہے کڑی پتہ تو بٹاٹا وڑا بنانا ہوتا ہے بس تب ہی میں کڑی پتہ یوز کرتی ہوں ادھوائز میرے ہزبین کو کڑی پتہ پسند نہیں ہے تو میں اس کو فریزر میں اس طرح سے ڈال دیتی ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا گرین پیس ہے فروزن تو اس کی جو ہے نا نمونہ بناتے ہیں نا ہری مٹر کا وہ بہت زبددست بنتا ہے اور یہ بھی ایک گرین پیس ہے اور یہ چوکلیٹ آئس کریم میں رکھی رہتی ہوں اس سے جو ہے رمضان میں اوریو شیک بنا کے دیتی ہوں بچوں کو تو یہ ہو گیا اوپر والا اب نیچے والا ڈرور دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ سارے نلی کے پیکٹس ہیں جو میں نے رمضان کے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے واش کر کے یہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے جب مجھے نیہاری یا پھر سوپوپ بنانا ہو تو اس کو واش کرنے کا جھنجٹ نہ ہو اور یہ دیکھئے یہ گوش کے پیکٹ یہ جو ہے نا میں اس طرح سے لیتی ہوں مارکٹ سے مال سے اس طرح سے لیتی ہوں کہ آدھا آدھا کلو کا یا پاو پاو کلو کا پاکٹ بنا کے لیتی ہوں تاکہ جو ہے مجھے جتنا چاہیے میں ایک ٹائم پہ اتنا ہی نکالوں مجھے ڈی فروسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے بار بار تو ایسے ہی میں پاکٹ بول کے ہی وہاں سے لیتی ہوں شاپ سے کہ مجھے پاو کلو کا پاکٹ دیں یا آدھا کلو کا پاکٹ دیں تو یہ سیکنڈ ڈرور ہو گئے اور تھرڈ ڈرور میں جو میں نے گھر میں بنائی ہوں جو رمضان کے لیے پری پریپیریشن رمضان آئیٹمز وہ میں نے اس میں سب رکھی ہوں تو یہ دونوں پاکٹ جو ہے یہ کیمے کے ساموسے کے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ تندوری چکن رول ہے یہ بھی میں نے بنایا تھا اور یہ والا جو ہے یہ چیز بسٹ ویچ سپرنگ رول ہے یہ بھی جو ہے میں نے بنا کے رکھی ہوں اور یہ جو ہے نا یہ پیری پیری چکن ہے یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ والا ہے بٹر چکن پوٹلی ساموسا تو اس کے بھی جھوٹے پیکٹ جو ہیں وہ سب میں نے رکھ دیا اور میں یہاں آپ کو بتا دوں نیو ویوورز کو کہ سارے جو ہیں یہ رمضان کے آئیٹمز جو میں نے بنائے ہیں ان کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ابھی میں نے ریسنٹلی اپپلوڈ کی ہوں اور یہ آئیس بالز ہے جو ہم لوگ جو ہے ریفریشنگ ڈرنگ جس کی بنائیں گے تو اس کی بھی ریسیپی ہے میرے چینل پر اور یہ امپنہ ہے اور اس کو بھی میں نے کیوبز میں کر کے رکھ دیا تھا اور یہ بیریز کا کونسنٹریٹ ہے یہ بھی ہم رمضان کی جو ریفریشنگ ڈرنگ بنائیں گے اس میں یوز کریں گے اور یہ جو ہے یہ کھویا ہے ابھی تو میٹھا ساموسا بنانا باقی ہے نا تو اسی میں یوز کروں گی تو یہ تھا فروزن پراتھا اور یہ جو ہے نگٹس ہے بچے کھاتے ہیں اور یہ بھی برگر بچوں کے لیے تو یہ ہو گیا میرا پورا فریزر صاف اور سیٹ اب رمضان بھر اس کو چھونی کی ضرورت نہیں پڑی گی بس جو تھوڑا بہت بنتا جائے گا وہ میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تو ظاہر سی باتیں جو بنائی ہوں وہ بھی کھاتے جائیں گے اور یہاں آریس جو ہے وہ بول رہا ہے ہم آپ کیا کر رہی ہیں سب سامان نکال کے اب جو ہے نا بچوں کی ڈیمانڈ آگئی تھی کہ انہیں پین کےک کھانا تھا تو پین کےک جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے میرے بچوں کو اور اکثر جو ہے ان لوگ ٹیفن میں بھی لے کے جاتے ہیں تو یہ اچھا ہیوی ہوتا ہے اگر کھانے کے جگہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں تو بس یہ میں نے پین کےک جو ہے ریڈی کر دیئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے نا میں چوکلیٹ سیرپ ڈال رہی ہوں ویسے جو ہے پین کےک پہ نا آپ جو مرضی ڈال سکتے ہیں تو مطلب میپل سیرپ ڈال سکتے ہیں ہنی سیرپ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں میں نے چوکلیٹ سیرپ ڈال دیا اور ماشمیرو سے اس کو ڈیکوریٹ کر دی اب بس رات میں جو ہے نا میں لاسٹ کام یہ کرتی ہوں رمضان سے پہلے کی جو ہے چنے میں نے بھیگا دیتی ہوں تو افتار میں بنانے کے لیے تو یہاں جو ہے میں نے چنے بھیگا دیئے ہیں ہمارے یہ نا ایک دن چنہ بنتا ہے ایک دن ہری مٹر اور ایک دن چھولا ہر روز بدل بدل کے چینج ہوگو کے بنتا ہے سب کو ایک ہی طرح کا آئیٹم کھاکا کے جو ہے نا سب پک جاتے ہیں اب جو رمضان میں میرا لاسٹ کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ گجیا بنا کے اس طرح سے جو ہے نا میں چھنی میں رکھ دیتی ہوں تو کیونکہ صبح میں سہری میں بنانے کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے کہ اس کو بنائیں بیلیں تب بنائیں تو اس طرح جو ہے میں راتی میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تو صبح جب اٹھتی ہوں تو صرف کٹل میں پانی گرم کر کے ڈالنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہاں ڈیلی جو ہے سہری میں کھایا جاتا ہے ہو سکتا ہے میری سارے ویڈیوز میں سے کوئی ٹپ جو ہے آپ کو اچھی لگی ہو یا میری کوئی آئیڈیا آپ کو اچھی لگی ہو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریے گا آگے بھی افتار کی بہت اچھی اچھی ریسیپیز اور سہری کی ریسیپیز میں ویڈھ لے کے آوں گے آپ لوگوں کے پاس ابھی تو میٹھا ساموزہ بھی باقی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ